بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ابن اسماعیل سامی ہے اور آج میں سپریم کورٹ میں موجود تھا کورٹ نمبر ون میں آسیا کیس کی ہیڈنگ کے دوران میں نے پورا کیس اے تو زیڈ سٹارٹنگ ٹائم تو اینڈنگ ٹائم میں نے سنا جب تک جیس جب سے آئے اور جب وہ اٹھ کر گئے اس وقت تک میں نے وہاں پر سارے کیس کام شائدہ کیا اور میرے پاس ایک کیس موجود ہے میں نے اے تو زیڈ سارا لکھ بھی لیا ہے یہ میں آپ کو دکھا اس لیے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایک دی منٹ کی ویڈیو کو پریفر کرتے ہیں اگر اس سے بڑی ہو تو ویڈیو لوگ نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس یہ صرف اس لیے میں آپ کے ساتھ دسکس کر رہا ہوں تاکہ کل آپ کسی کے ساتھ اگر بحث کریں یا کسی کے ساتھ بات کریں تو آپ مدلل بات کرسکیں آپ کو پتہ ہو کہ کیس کے اندر کیا غلطیاں جن کی بیسیس پہ آپ صحیح ہیں اور دوسرا غلط ہے کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں انیورسٹیز کے وہ آپ کو بالکل ریپٹل مار دیتے ہیں کہ جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیس پڑا ہے اسی بات پہ آپ کو بالکل لا جواب کر دیتے ہیں تو کیس کی طرف آتے ہیں جتنا ہوسکیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر آپ خود نہ بھی دیکھ سکیں تو آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک کم از کم یہ انفرمیشن پہنچ ہے سب سے پہلے کیس شروع ہوتا ہے چیزیں سے سب آ کر بیٹھتے ہیں لارڈ سب آ کر بیٹھتے ہیں تو مرچزہ چودی صاحب خوبلایا جاتا ہے دائس پر مرچزہ چودی صاحب آتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سٹارٹ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ کافی حساس اور ہمارے مذہب کا ہمارے دین کا معاملہ ہے اور ملکی سطح پر پھیل چکا ہے تو اس کو مجھے شروع سے لے کر آخر تک ڈسکس کرنے کی اجازت دی جائے اور مجھے بیٹھ میں وہ نہ کیا جائے تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شروع سے لے کر آخر تک ڈسکس کرنے کی دی جائے تو چیزیں سے سب کہتے ہیں کہ جی ضرور ایسے کر کے کہتے ہیں اب کیس جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں جیسی وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے پہلے تو یہ حساس کی بات ہوگی کہ یہ حساس معاملہ ہے اور پوری ملکی سطح پر پھیل گیا تو مجھے شروع سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور وہ کی جائے اجازت دی جائے اب وہ کہتے ہیں جیسی وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے ٹیم ڈسٹر صاحب کے الفاظ ہیں کہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے قانونی بنیاد پر اسے ڈسکس کیا جائے امریٹسی بنیاد پر مذہب کو بیچ میں نہ لائے جائے یہی پہ ٹیم ڈسٹر صاحب نے ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سائٹ پر کر دیا مذہب کو انہوں نے کہا میں اپنے بھی ہافے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات تھی تو انہوں نے کہا جی مذہب کو سائٹ پر رکھا جائے بلکل اب آگے بھی دیکھئے گا کہ مذہب کو کہاں کہاں انہوں نے یوز کیا ہے اس وقت انہوں نے سائٹ پر رکھ دیا اب یہاں بھی آتے ہیں جہاں بھی مجھدہ چوتی صاحب نے شروع کیا ہے مجھدہ چوتی صاحب کہتے ہیں شروع میں آپ نے جو کلمے کا ترجمہ کیا ہے جس بلکل سٹارٹنگ میں کیا ہے جیسے ہی وہ وحدہ حولہ شریق کہتے ہیں چیف ڈسٹس صاحب انہیں ٹوپ دیتے ہیں یہ ساکر نصار صاحب کا نوٹ ہے آپ اس کو ڈسٹس نہ کریں آپ میرے نوٹ پر ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایکس چیف ڈسٹس کے اس نوٹ کو آن کرتے اور پھر اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو سپنچ کرتے اور اس کو صحیح کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ساکر نصار صاحب کا کیس ہے میاں صاحب چلے گئے ہیں چونکہ اس وجہ سے آپ میرے کیس کی طرف آئیں اب وہ تھا وحدہ حولہ شریق والا پوائنٹ کیا تھا وحدہ حولہ شریق والا پوائنٹ یہ تھا کہ جو کیس کے شروع میں وحدہ حولہ شریق تو یہ ترجمہ اس کا جو ترجمہ لکھا گیا تھا اردو اور انگلیس ٹرانسلیشن میں اس میں یہ لکھا گیا تھا وحدہ حولہ شریق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریق نہیں لیکن ترجمہ میں قانون کے جو اس فیصلے میں دو ترجمہ لکھا گیا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت معبود نہیں اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ٹھیک ہے یہ ترجمہ چیف اس حساب کے فیصلے میں لکھا گیا تھا چونکہ بالکل غلط تھا اس کے بعد یہ وحدہ حولہ شریق کو چھوڑے آگے اگلی لائن میں محمد النبدو و رسولو کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اب یہاں پر یہاں پر اس کا ترجمہ کیا کیا گیا اس کا ترجمہ کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور اس فیصلے کے اندر کلمے کے ترجمے کے اندر خاتم النبیین کا ورڈ یوز کرنا یہ کیا ہے کیا یہ چورن یا پھنکی نہیں بیچی گئی خاتم النبیین کے نام کی جیسے آج کل مختلف سیاستدان حضرات ہمارے بیچ رہے ہیں ختم نبوت کے پہدے دار بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سوان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو آپ لوگ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خاتم النبیین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا تاکہ آپ کی عوام کی جو منٹیلیٹی ہے اس کو کیچ کیا جائے کہ چھئی یہ تو ختم نبوت کے پہدے دار ہے اگر چلتے ہیں اب بات یہ جو معاملہ تھا اتنا بڑا معاملہ تھا کہ کیس کے اندر آپ اسلام کی بات اس کو یوز کر رہے ہیں اور وہ بالکل غلط ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صحیح کرتے آپ نے کہا جی وہ میاں صاحب کا کیس تھا تو آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے بالکل چھوڑ دیں آپ کی منٹ چیف جسٹس پاکستان ہے آپ کو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ توہین ادالت ہو سکتی ہے اس لئے چھوڑ دیا آپ نے جمپ کروا دیا وہاں سے یہ بات کرنے نہیں دی گی یہ الفاظ تھی چیف جسٹس صاحب کے آپ کیس کی بات کریں آپ کیس کی بات کریں کیس پہین اس کو چھوڑیں یہ وحدہ اولاشریک پلے پائنٹ پڑا دن مرتضہ چودری صاحب نے کہا کہ جی دوسری بات یہ ہے کہ لارجر بینچ کی بات کی گئی تھی کہ لارجر بینچ یہ کیس سنے گا تو چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ آپ کینٹک نہیں ہونا چاہیے آپ اپنا کیس پیس کریں کیس کی بات کریں آپ ٹھیک ہے دن ایویڈنس ایویڈنس ڈسکس کریں یہ پوائنٹ تھا ایویڈنس ڈسکس کریں ایویڈنس کو ڈسکس کیا جائے اور شہادتوں کو ڈسکس کیا جائے ٹھیک ہے اب جہاں پر بالکل سٹارٹنگ میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے کانون کا معاملہ ہے مذہب کو بیچ میں کئی جگہ استعمال کے گئے اب جیسے ہی وہ ایویڈنس کی طرف آتے ہیں مرزا چودی صاحب کہتے ہیں کہ صرف آپ نے ایک معاہدہ لکھا ہے ایک معاہدہ آپ کے نوٹ میں آئے جو معاہدہ بالکل غلط ہے یہ پوائنٹ بڑا سننے والا ہے وہ معاہدہ جو عیسائیوں کے ساتھ ہے اور وہ کہ جی کیا متک اس کی ویلیڈیٹی ہے بالکل غلط معاہدہ تھا اب جب چیف درستر صاحب کو یہ کہا گیا مرزا چودی صاحب کی جانب سے کہ جی یہ معاہدہ بالکل غلط ہے اس کو کوئی نہیں مانتا اور ابنے دیمیاں ابنے قیم قیم اشاروں کو جب وہ دی گئی تو بجائے اس کے بجائے اس کے کہ چیف درستر صاحب یہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے یہ غلط ہے میں اس کو سائٹ پھر کرتا ہوں آپ اس کو وہ نہ کریں انہوں نے کہا کہ یہ ویسے بھی اضافی نوٹ تھا اور میں نے انہوں نے آگے سے اب یہ کہا یہ بجائے اس کے کہ دی یہ وہ کہتے کہ جی انہوں نے کہا جی میں نے بک کا ریفرنس دیا ہوئے ایک کرسٹن کی بک کا ریفرنس دیا گیا اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہ یہی وہ کہہ رہے تھے اتنے دیر پہ جیسے سرائی جیسا صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ جیسے ہی کہا کچھ تو وہ کہتے ہیں کیا جو وہ لکھا گیا ہے اس معاہدے میں اب یہاں پہ یہ نوٹڈ پوائنٹ دیکھئے گا کہ وہ اس معاہدے کو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو اس معاہدے میں لکھا گیا ہے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الگ ہے اب یعنی کہ آپ کسی بھی اچھی بات کو یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی بات بہت سی اچھی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے وہ کیا جاتا ہے دین سے چوڑا جاتا ہے یہ الفاظ چیف جسیس صاحب نے ادا کیے جس پر ہمارے مرتضیٰ چوریس صاحب نے اسی وقت بولا کہ صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی غلط بات کی جو تنصیب ہے یا منصوب کرنا ہے یہ بہتان تراشی ہے اور اس کی سزا سزا موت ہے جیسی سزا بہتان تراشی کا ورٹ آیا جسیس صاحب نے جلدی سے چیف جسیس صاحب کی طرح نے بڑھے اور ان کو بلا کے کہا کہ یہ آپ کے آنے لگے کہ چوبی گا وہ خیر کان میں تھا میں نے نہیں سنا وہ سرگوشی تھی جیسی وہ بہتان تراشی کا ورٹ آیا تو پھر اس کے بعد تیف جس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بک کا ریفرنس دیا میں اپنے بھی ہاں پہ تو کوئی بات نہیں کہنا ٹھیک ہے تو جب انہوں نے یہ بات کی اب مرتضیٰ چوریس صاحب نے یہ بھی نوٹ کر لیا جو لکھا گیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چلا گیا سورمائد آگی کہ اے ایمان والا یہ ہوتو نسارا کو اپنا دوست مت بناو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ تمہارا تمہیں نقصان پہنچائیں گے جب یہ پیش کی تو آگے سے بجائے اس کے اب سارا پیچھے اسلام یہ والا دسکس ہو رہا تھا پھر انہوں نے وہ بات آگے کر دی کہ یہ تو جنرل بات ہیں یہ تو جنرل بات ہیں آپ کیس کی طرف آئیں اور ایویڈنس جسس کریں لوگ اکی ہلیویٹ جیسے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے لارڈ شپ کی جانب سے ان کی مرضی ہے وہ جو چاہے کریں ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا چیپ جسس آف اسلامیک سٹیٹ ہے وہ اکی جب وہ یہاں پہ ان کی عدال نہیں گلیس بات پہ کہ جب وہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا یہ جنرل باتیں ہیں یہ تقریروں کی باتیں ہیں بلکل ایسے کر کے دسکس کر دی گئی کہ یعنی کہ آپ اپنے کیس میں ایک غلط معاہدہ چیپ جسس آف ان اسلامیک سٹیٹ پاکستان جو اپنے آپ کو اسلام کا بڑا ٹھیکے دار سمجھتا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا وہ سمجھتا جاتا ہے کیا جس سکلوں میں وہ چیپ جسس آف پاکستان ایک معاہدہ لکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کیا اسلام اتنا لبارس ہو گیا ہے اتنا لبارس ہو گیا ہے کہ آج چیپ جسس آف پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کرسٹن کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں خیر آگے چلتے ہیں ایویڈنس کی طرف آئے اب سی ڈبیو کیس ویٹنس سر ون تھا سالم صاحب تھے مافیا تھی آسما تھی افزل تھے اور ایس آئی مرزا صاحب تھے اور ایس پی سید امیم مخالی صاحب تھے اب یہاں پر ایک جو وہ تھا ہمارا کیس وٹنس جو اس کھیت کا مالک تھا کیونکہ اس کھیت کے مالک نے زرہ 20 دن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک گاؤں میں لینے والے لوگ تھانے وغیرہ کی کچھائریوں سے کتنا بیزار ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں اسی طرح اس کے کھیت میں ہوئی اور وہ شخص بھی اسی طرح ڈر گیا اور وہ تقریباً پنہ 20 دن کے بعد جب اس کو تھوڑی انکریج ہوئے لوگوں کی طرف سے ملا تو پھر وہ پنہ 20 دن کے بعد ہے وہ ذرا لیٹ ہوا اس نے لیٹ آگے بیان دیا اس کو جیسے صاحب نے کہا کہ جی اگر وہ 20 دن کے بعد تو وہ منظریں آم پہ آ رہا ہے پنہ 20 دن کے بعد تو میں اس کی گواہی کیسے مانوں تو اس کیس وٹنس کو ریچیکٹ کر دیا گیا اس کھیت کے مالک کو کہ جی اس کی بات نہیں مانی جا سکتی کیونکہ یہ تو پنہ 20 ویزن ویسی قائب ہے اب آتے ہیں بات سالم صاحب کی اب جی سالم صاحب کی سالم صاحب کی مدعیت میں یہ مقدمہ درجہ ہوتا ہے سالم صاحب کے بقول یہ کہا جاتا ہے کہ مافیا اور اسما یہ دو کیس میں ٹو اور ٹھری ہیں مافیا اور اسما جو ہیں یہ سالم صاحب کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ میرے اور دوسری پندرہ می اینڈ 25 ادرز کے سامنے اس عورت نے ساتمہ عورت نے گستاخل کی یہ آ کر ڈسکس کرتی ہیں عبدالسالم صاحب کی بیگم سے عبدالسالم صاحب کی بیگم کے پاس یہ پہلے پڑتی بھی نہیں ہے یہ دوانا مافیا اور اسما that's why وہ آ کے ان کے پاس ڈسکس کرتی ہیں جس پر جب انہوں نے کہا کہ جی مافیا اور اسما نے جا کے ان کی بیگم سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا انہوں نے بیگم نے آ کے ان سے ڈسکس کیا تو کہ ڈاکٹر کیا نا میں چیز سے ساتھ سے ہی خوزہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پردہ نہیں مافیا اور اسما کا تو کاری صاحب سے پردہ نہیں ہے یعنی کہ پردہ صرف صرف اور صرف مولانوی اور مولانا حضرات کے لئے رہ گیا یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ ایک تنزیہ جملہ کسا کہ جی یہ مولانا صاحب بے پڑھتا ہوں کہ ملی ان کے سامنے جس پر مرتضیٰ جولی صاحب نے اسی وقت کہا کہ جی ان کی اہلیاں کی موجود کی میں ملی ڈاکٹر عبدالصرہ خالی سالم صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھی جب یہ عورتیں آ کے ملی پہلے انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا چاروں نے مل کر یہ کیس دسکس کیا ٹھیک ہے اب بات ہے کیس ویٹنس فور کیس ویٹنس فور ہے افضل افضل یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں عورتیں ہیں یہ میرے پاس آئیں اب کانٹرڈکشن جو عدالت کی طرف سے ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی افضل کہتا کہ یہ دونوں عورتیں میرے پاس آئیں جب کاری سالم کہتا کہ دونوں میرے پاس آئیں اب یہ ڈال کر یہ کہا گیا کہ ان کے تو تضاد آگیا اب یہاں پہ یہ بھی تو پوسیبلیٹی ہے کہ وہ دونوں ہو سکتا ہے مل کے افضل کے پاس گئی ہو اور پھر ادھر بھی گئی ہو ممکن ہے کہ وہ دونوں طرف گئی ہو اور ان کو نا پتا چلا ہو کہ وہ ادھر بھی گئی ہیں اور ادھر بھی گئی ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ کانٹرڈکشن اتنا بڑا آگیا ہے کہ جی وہ افضل کہتا ہے میرے گاہ رہی ہیں اور سالم صاحب کہتا ہے میرے پاس آئیں سالم صاحب کی ایلیا کے پاس ٹھیک ہے تو یہ تو ایک بڑا کانٹرڈکشن ہے اس وقت انہوں نے مزاق بھی اڑایا سارے ہسے ایک پورے کہکے جاری ہوئے پورے کوٹ کی جانب سے پھر آتا ہے کیس وٹنس سکس سوری کیس وٹنس فائیو جو ایسا ہی ہے سب انسپیکٹر ہے اس کے ہاتھ میں یہ کیس تھا اب یہاں پہ ایک اور بات ایک اور بات جو رسکس کی گئی جو فالسہ کے کیس میں جو یہ کیس ہوا تھا اب یہ نہیں رسکس ہو رہا ہے کہ اس کیس کے اندر کیا ہوا کہ کیس اصل میں ہے کیا یہ نہیں دسکس ہو رہا ہے یہ دسکس ہو رہا ہے کہ جو سالم شاب ہیں انہوں نے درخواست دی تھی کیا وہ درخواست تھانے میں جا کر دی تھی یا پھر پولس والوں کو دی تھی اور آپ بخو بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا جو پولس کا پریکٹسنگ جو سارا وہ ہے جو یہ پریکٹسنگ ہو رہی ہے ہمارے سامنے نہیں ہے میں بھی اس نے جا کے یہ بھی ممکن ہے کہ کاری ابتو سالم نے جا کے ایک درخواست رسے میں جاتے ہوئے ایسائی کو دی ہو اور ایک درخواست جا کے وہاں میں دی ہو کوئی ایک 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 سپٹ کر لی ہو لیکن چکس صاحب کی جانب سے یہ آگیا کہ تھی یہ دونوں تو وہ ہیں ان دونوں نے کاری سالم صاحب کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے وہ پل کے اوپر کھڑے ہو کے دی تھی درخواست تھی پھر اتر جا کے دی تھی اب کیس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ وہ وہاں پہ ایک اسمافیا اور اسما دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ می اینڈ ٹوئنٹی فائیف ایڈرز نیریٹڈ بفور می اینڈ ٹوئنٹی فائیف ایڈرز کے میرے اور ٹوئنٹی فائیف ایڈرز کے ہوتے ہوئے یہ انہوں نے گستاکی کے مرتقب ہوئی یہ خاتون ٹھیک ہے اور ایس پی سید امین بخاری ایس پی سید امین بخاری ایک انتہائی اچھی شہرت کا حامل سپریریڈنٹ پولس ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے پورا کیس اس کی انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن میں میں نے یہ پایا کہ فالسا کیس فالسا کھیت کے اندر یہ عورتیں مذہبی باتیں ڈسکس کر رہی تھیں اور وہاں پہ یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے آپس میں جھگڑا نہیں ہوا ان کے آپس میں جھگڑا نہیں ہوا صرف اتنی سی بات ہوئی کہ وہ عورتیں دونوں عورتیں پانی مینے کے لئے گئیں تو اس کرسٹن عورت نے آسیا ہے آسیا مسیح نے ان کو پانی دیا تو اس نے کہا کہ میں چونکہ یہ کرسٹن ہے تو میں اس سے پانی نہیں لوں گی صرف اتنی سی بات ہوئی کوئی جھگڑا وہاں پر نہیں ہوا عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ آپس میں ہیٹڈ آرگیومنٹس آئے آپس میں لڑائی ہوئی that's why انہوں نے جذباتی ہو کے کہہ دیا اس کے اندر یہ معافی بھی دے دیتے ہیں خیر جس کے لئے علامہ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ تُس ہی جذباتی ہو کے میں نو گال کٹو میرے پیون نو کٹو میری مہا نو کٹو رسول اللہ ننال دوڑا کی قصور جڑا انہوں نے نعوذب اللہ جو ماں پر انہوں نے کیا اب کیس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ جی اس کھیت کے اندر کیا ہوا کہ اب یہ مافیا اور اسما دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ 25 ایڈرز کے سامنے کیس کو میرے سامنے ان کے سامنے یہ باتیں غلط ہوئی ہیں لیکن انہوں نے ریجیکٹ کس بات پہ کیا اس کو کہ 25 ایڈرز کو پیش کی نہیں کیا اب اس میں سے بھی ایک یاسمین تھی اس کو انہوں نے پیش کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو کہا جی دوبارہ نہیں پیش کیا اس لئے پھر اس کو ریجیکٹ کر دی ایک دفعہ پیش کیا دوبارہ نہیں آئی آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے ویٹسز نہیں آتے اس لئے کہ عدالتوں کی کون نہیں ڈرتا آپ کی عدالتوں سے آپ کہاں کہاں کس چک سکتے اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے سارے کیس میں چیٹسز اب بار 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 یہ کہتے رہے یہ تو جھوٹے بیان ہیں حلفیاں دیئے گئے ہیں ان کو سزائے موت ہو سکتی ہیں لیک یہ ایک دراؤا تھا جو ان کو دیا جارہا تھا مدعی کو بھی دیا جارہا تھا اور گواہوں کو بھی دیا جارہا تھا کہ تمہوں کو سزائے موت ہو جائے گی تم نے جھوٹے گوائی دیا جھوٹیاں گوائی دیا اور یہ چیٹسز صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جب بڑے وکیل جرا کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے بیانات بدلوار لیتے ہیں کوٹ کے اندر ایک عام شخص ایک بڑے وکیل کے سامنے ویسے ہی کھڑا نا ایک بات کو چاہے وہ سچی بھی جانتا ہوگا نا وہ بھی ادھر 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 کی باتیں وکیل صاحب کرتے ہیں تو وہ بندہ ادھر وہ ہو جاتا ہے ہمیسے ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر جاتا ہے اور اسی طرح جرہ میں ایسی باتیں مولانا صاحب سے ڈسکس ہوئی ہیں یہ باتیں عبدالسالین جون سے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ واقعی غلط بیانی کی ہے تو کہتے ہیں یار میں تو جو میرے وکیل صاحب نے جو میرے ساتھ ایسے سے کی ہیں ایسے سوالات پوچھیں اس میں عجیب و غریب باتیں سامنے آئی ہیں ہمیں تو یہ ایسا وہ بھی نہیں ہیں اچھا اب آتے ہیں یہ تو اس کو اب یہ مرتضان صاحب نے ان کو بتایا کہ ایسی بی سید روین بخاری جو ایک اچھی شورت کامل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس عورت نے جرم قبول کیا کہ اس نے گساخی کی ہے چاہے آپ ساری جو ڈسکس کریں وہ کوش اکرنس ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہونے میں آتا ہے کہ جی پانچ دن چیف جسر صاحب کہتے ہیں کہ جی پانچ دن بعد جو مین ان کا وہ تھا نا ریجیکٹ کرنے کا جی پانچ دن بعد وہ کیا گیا ہے مقدمہ درج کیا گیا اب اس پہ انہوں نے کہا کہ جی مرتضان صاحب سے جب پوچھا گئے پانچ دن کیا کرتے رہے مرتضان صاحب نے کہا سوچ بچار کرتے رہے تو ہسنے لگ گیا سارے ہسے کوٹ میں ہمارے صافی ازراعات موجود تھے سب جتنے سیڈ کے وہ کلہ تھے تقریباً سب ہسے دوسری سیڈ کے وکیل تھے وہ خاموش رہے تو انجوئے دیور انجوئنگ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ اس کو سوچ بچار کو پوزیٹیوی لیں مرتضان صاحب نے چیز اس کو کہا کہ آپ اس سوچ بچار کو پوزیٹیوی لیں اس پر کہا کہ جی سر آپ کو نہیں پتا آپ بھی تو میری طرح کیس لڑتے لڑتے یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ اتنے بڑے وکیل ہیں کہ جو یہ مقدمے میں جو دیری ہوتی ہے اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے فوجداری کے مقدمے میں ہوتا تو انہوں نے ویسی ریجیکٹ کر دینا تھا اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ مذہب کا معاملہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ تھا جس وجہ سے کاری شالم صاحب نے پوری ایک سوچ بچار کی اور احتیاط پڑتی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اور آپ یہ بھی دیکھیں اس پر یہاں بھی باور کروایا کہ نو سال ہو چکے نو دس سال گزر چکے اس کیس کو ابھی تک ایویڈنسز کا مدعی کا اور وہاں میں جتنے اس کیس میں لوگ موجود ہیں ان کا آسیہ سے کوئی کسی قسم کا لین دین کوئی تعلق کوئی ذاتی مفاد کوئی ذاتی جھگڑا سامنے نہیں آیا آپ کا کیا خیال ہے کسی بغیر وجہ کی جا کے چیف جسر صاحب یہ کیس کر دی ہے سالم نے تو چیف جسر صاحب دیکھا جی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا پانچ دن کی جو اندر اتنے گواہان کے جھوٹ ہیں پھر بات بات پہ بات بات پہ بات بات پہ وہ گواہان کی ادھر ادھر کی جو جو چھوٹی چھوٹی کنٹرڈکشن سی ٹائم اور جگہ کی وہ لے کے آتے رہے تو اب اس پر کہا کہ سیر ہمارے ندر چوتھی صاحب نے کہا کہ سیر یہ اس کے پیچھے پوری لابی ہے ایک نیٹ وک ہے جو متحد ہے جو یہ ان لوگوں سے کام کروا رہا ہے ابھی اتنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول جو باتیں اس کیس میں کہی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزواج متحرات قدید رضی اللہ اٹھال انہوں کے ان کے بارے میں جو کی گئی ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ پاکستان جتنے بھی کیسز میں وہ آرہے ہیں 295 سی کے کیسز آتے ہیں ان سب میں یہی باتیں کیا مرزا چوتھی صاحب نے کہا کہ میں ہر جگہ جا کے ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ باتیں کرو جس پر چیف جسر صاحب نے کہا کہ سر یہ اس کا جواب دینا ہمارا نہیں ہے یہ ساری باتیں جنرل ہیں یہ اس کو جو لبادہ دیا گیا وہ کہا یہ باتیں جنرل ہیں آپ کیس کی بات کریں اور میریٹس کی بات کریں چیف جسر صاحب نے آگے سے جواب دیا اب یہاں پہ جو روک دیا گیا وہ میں آپ بتاتا جو ہمارے وکیل صاحب کہنے جا رہے تھے جو روک گیا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پندرنی صدی میں ایک سپینش پوپ نے ایک تحریک چلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ کی گستاخی کرو جس کے تحت وہ ہر روز ایک شخص کو بھیجتا تھا کہ جاؤ اس جگہ پہ جا کے اور وہ ایک مخصوص کردہ ورڈ سے رسول اللہ صلی اللہ کی معلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ کی زوجہ متحرات کے بارے میں وہ الفانس تھے اور جاتی وہ بولتے تھے اور جاتے تھے مسلمان تھے اس وقت حکومت میں پگڑھتے تھے اسے کے اندر وہ ہی سٹیٹمنٹ وہ ہی سٹیٹمنٹ 295C کے کیسز میں پھاکستان میں آ رہی ہے اب یہ مرتضی صاحب جج کو بتا رہے تھے چیف جسے صاحب کو کہ سر یہ ایک لابی متحرک ہے جو ان کو یہ پارٹ پڑھاتی ہے اور انہیں ویزا کی اور دیفرنٹ قسم کی آسائش کی اوفر کرتی ہے اور ان سے یہ کہلواتی ہے یہ ورڈز بتانے جا رہے تھے اتنے نہیں کہ انہیں بتا دیا کہ جی صاحب یہ جنرل باتیں ان کا کیس سے تعلق نہیں یہ چیز جسے سامنے کہ آپ ادھر آئیں آپ یہ پہ انہوں نے چیز سامنے کیا کیا کہ جی اب سامنے کہ جی پبلک گیترنگ دیکھیں کونفیشن دیکھیں ایف آئی آر دیکھیں ان تینوں چیزوں میں پبلک گیترنگ کہاں پہ ہوئی کیسے ہوئی اور کس کے گھر ہوئی سب کے اندر تضاد ہے کونفیشن سب کے اندر تضاد ہے جو انہوں نے قرآن پاک کے اوپر آت رکھ ان نے کوئی فتوہ دیا ہے تو ایک خموشی جب انہوں نے یہ باتیں کی نا کونفیشن میں ہے ایف آئی آر میں تو سب لوگ پھر سے اور ایک کومنٹری کر کے جب یہ اس دوران میں آپ کو یہ گوائی دیتا ہوں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پیس ہو کہ یہ سب کچھ اس کی گوائی دینی ہے کہ ہمارا وکیل بچارہ لارڈ شپ سنے کرتا رہا اور ان کی ایک جاری ہوتی تھی کومنٹری کہ وہ جاری ہوتی تھی چلتی تھی اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کسی کی نہیں سنتے تھے ایک نہیں سنتے تھے بات جو میں نے بتایا نا جو ایسی باتیں اتنا کہلوار آرہا ہے یہ تو جنرل باتیں ہیں ان کا کیس تعلق نہیں ہے یہ پہ ہی ان کو سنج کر جیتے تھے جم کر جیتے تھے وہاں سے اب جب انہوں نے یہ باتیں کی نا پبلک گیترنگ کنفیشن اس میں سارا تضاد ہے ایفویار اتنی لیٹ ہوئی ہے تو آگے سے کہا کہ جی افضال دو لوگ کہتے ہیں کہ جی افضال آہ اس کے اندر ہوئی ہے دو کچھ لوگ کہتے ہیں اس عورت کے سامنے والے گھر میں ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تین ملے کا گھر تھا اب اس بندے کی اس بندے کی تو وہ ایک بڑے اس کے اندر پوری کہتے ہیں ایک گاؤں کی society کے چکر میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر کسی کو اب اتنا سال پرانا کہی اس تا 2015 2016 میں جس سو رہا تھا تو کسی اتراد آگیا اور وکیلوں نے جس طرح جلا کی اس میں بھی ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ایسا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے تو جس پر انہوں نے کہا کہ سیل مرتضہ چالی صاحب نے کہ سیل یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے وقت ٹائم والی اگر کوئی وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن پینرس تو کوئی ڈینائن ہی نہ کر رہا کہ ماں پہ ایک گیترننگ ہوئی تھی اور اس گیترننگ میں اس نے کنفیشن کی تھی کہ میں نے گستاخی کی ہے اس کو کوئی ڈینائن نہیں کر رہا اس کو تمام گواہان ثابت کر رہے کہ اس نے گستاخی کی ہے اور اس نے مان ہے اب یہ اس بات کو بیز بنا کے جی تین بجے کنفیشن کی ہے دو بجے کنفیشن کی ہے جمعہ کا دن تب بارہ بجے کنفیشن کی ہے سامنے والے گھر میں کی پیشل والے گھر میں کی مرضی گھر میں کی کچھ لوگ کہتے دو زار لوگ تھے کچھ لوگ کہتے پانچ سو تھے آپ مجھے بتائیں اس کوٹ میں ابھی کسی سے بھی پوچھ لیں آپ بتا سکتے کتنے لوگ تھے اگر آپ بتائیں گے اس کوٹ میں پانچ سو تھے دوسرے بندے سے میں پوچھوں گا وہ کسی کا اپنا اندازہ ہر کسی کا اپنی سائیکولوجی ہر کسی کے اپنی منٹالیٹی اپنے اندازے کے مطابق بتائے اس کے اوپر آپ کیس کا فرستہ تو نہیں کر سکتے اب آپ یہ دیکھیں ایک قتل ہوا ہے ایک قتل ہونے کے بعد جو جس نے قتل کیا تھا وہ آگے چھوٹ جاتا تو اب آپ یہ کہیں گے کہ قتل ہی نہیں ہوا حلمی ہے کہ آپ نے یہ کر دیا کہ جی وہ اس میں دوزار لوگ تھے چار زار لوگ تھے اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ ہی نہیں تھا گیتھرنگ ہی نہیں دی وہ کنفیشن ہی نہیں ہوا خیر آگے چلتے ہیں ویڈیو ایسی بہت لمبی ہوگی ہے اور کافی مزاک اڑایا گیا کاری سالم صاحب کا ان باتوں پہ جنہوں نے پردہ والی اور ایسی بات ہیں میں نے آپ بتا دیا کہ پردہ اکرنس جتنی بھی اس کیس میں ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ نہیں ڈسکس ہوا کہ اس خیت میں کیا ہوا تھا الارگ کہ ڈسکس یہ ہی ہونا چاہیے تھے کہ اس خیت میں کیا ہوا تھا ڈسکس پتہ کیا ہو ہے کہ وہ جو خیت میں ہوا وہ عورتوں نے جا کے کہ کہ ممکن ہے انہوں نے ہر تکہ بتایا ہو لیکن اس بات کو انہوں نے کنٹر ڈکٹی اور سک ثابت کیا اور پھر کہ اس شک کی بنیاد پر اس بری کیا جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ سیل آپ مجھے یہ بتائیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ آپ نے شروع سے لے کے کیس کرنے دیں آپ کے ایویڈنس ہی نہیں ہے ان کے اندر ہی ان کے بیانات میں کونٹر ڈکشن ہے کہ یہ انہوں نے کہا کونٹر ڈکشن بھی کہاں پہ ہے میں نے آپ بتا دی ہے پوسٹ سکرنس پہ اس میں کنٹر ڈکشن نہیں ہے کہ کیا اس نے کیا اور کس جگہ پہ کیا اس میں کوئی کنٹر ڈکشن نہیں ہے ہاں کنٹر ڈکشن کہاں پہ ہے اس کے بعد جو ہوا جو کاروائی یہ دیکھیں اگر آپ نے یہ باتیں اتنی کی وہاں پہ ایک عورت بھی تھی جو عبدال سالم کو کافی کہہ رہی دیا تم نے پاکستان کے لئے پتہ نہیں کیا کر دیا ایک تنزیہ جملے اس سخص کو کہہ رہی تھی کیا صحیح تھا کہ عبدال سالم اس عورت کو وہی پہ قتل کر دی تھا اگر اس نے قانون پہ اتبار کیا قانون کے دائرے میں آیا اور تمام اس نے گاؤں والوں کو جا کے پانچ دن بعد اور ان پانچ دنوں کے بارے میں یہ خبر یہ ہے کہ عبدال شباز صاحب تھے جو منورٹیز کے منسٹر تھے جن دیتھ ہوگی گیا ان کو دماغ میں اڑھ گئے تھے وہ اس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی ایف ایر میں درار بنے ہوئے جو ایف ایر پانچ دن احتیار برتے گی اور گاؤں والوں کو ساتھ چل کے اس گاؤں والوں کو ساتھ لے کے پھر یہ ایف ایر دلش کی گی تاکہ تمام معاملہ احتیاط ہو اور یہ صاف واضح ہے کہ پورے گیارہ سال گزننے کے ماوجود کوئی ذاتی مفاد ذاتی تعلق وہاں سے ثابت نہیں ہوا جو یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کاری سالم نے جو اپنی مدعیت میں اس کے خلاف مقدمہ درست کروایا اس کے پیسے کیا وجہ تھی دیکھا کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ وجہ تھی نہیں یہ معاملہ ثابت نہیں ہوا لیکن چیسٹس ہوں پاکستان اسلامی سکیٹ کے چیسٹس ہیں لارڈ لارڈ سپ میں خیر ماں پہ میں نے آج کیا کیا نہیں دیکھ میں نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی اپنی زندگی میں اتنے قادیانی نہیں دیکھ جتنے میں آج صرف اور صرف سپریم کے اندر دیکھے ہیں یہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے بعد کہہ رہا ہوں اور میں اس کی قسم اٹھانے کو بھی تیار ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے قادیانی کٹھے لی ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے اس کے علاوہ میں نے ارزنلی سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے زندگی میں اتنے قادیانی نہیں جتنے جتنے دیکھے میں آج سپریم کورٹ کے اندر بار اسوسییشن میں بیٹھے میں ادھر روم میں بیٹھے میں ان کی کی اپس اور کیا ڈسکس کرنا تو قصہ مختصر اکرنس کو ڈسکس کیا ہی نہیں کیا کیا گھسا کی انہوں نے جو کی تھی اس کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد جا کے انہوں نے پولیس وروں کو اتنا لیٹ کے بتایا یا ادھر جا کے انہوں نے کیا کسی اور کو بتایا صرف اس چیز کو ڈسکس کیا اور ان بیانات کو آپ یہ دیکھیں ایک چیف جس پاکستان جنہوں نے قانون کو اپنی اتنا وقت دے دی ہے انڈنگ پیریئڈ ان کا نومبر دسمبر میں ریٹائر ہونے ایک وہ شخص بھی ایک اپنے نوٹ کے اندر معاہدہ لکھتا ہے اسلام کے متعلق اور وہ معاہدہ غرط نکل آتا ہے تو کیا اتنے سخت وکیلوں کے سامنے ایک عام شہری کی جب جرا ہوتی ہے تو ان کے بیانات میں تھوڑا سا کنڈکشن نہیں آسکتا صرف معافی ادھر ہی ہے خیر اللہ رب العزت میں نے تو جو آج دیکھ ہے پھر اینڈ پہ بھی ہمارے مجزہ چوری صاحب بلوڈشپ بلوڈشپ کر رہے تھے پہ چی بیسر صاحب نے اٹھے کیس ایسے اٹھے کر کے تو گئے محترم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی دیا گا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ آج کیس میں کیا ہو ہے اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے میرے سے رابطہ کرنا ہو تو میرا نمبر اور میں آپ کو اسی ویڈیو کے لنک میں دے دوں گا تو رابطہ کر کے اس کو اور ڈسکس کر سکتا ہے میرے پاس تمام گواہ جتنے وقالات ہیں جتنے ان کے اس کو لیا اور گواہ وں کے اور ان کے بھی فون نمبر ہیں میں ان کے سب ساری ڈسکشن ناصر اللہ تعالی پاکستان کو قائم و دائم رکھے عزت رسول صلی اللہ سلام پر غداری کرنے والوں کو اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے نہیں تو نیست و نبود فرمائے آمین یا رب العالمین پاکستان زندہ بعد اسلام پائندہ بعد